بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دو جون ہے جمعت المبارک کا دن ہے گزشتہ رات لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والے جبران ناصر کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا ان کو لاپتہ کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو ویڈیو دکھاؤں گا تھانے کی آپ حیران رہ جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ معاملات ہوئے کیا جب ان کی وائف جو ہے وہ تھانے میں گئی میں ویڈیو تھوڑی سی آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تک جبران ناصر صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ نہیں اندازہ ہو رہا ان کو کس نے اغوا کیا ہے پندرہ کے قریب اکارڈنگ ٹو ہز وائف منشاہ پاشا صاحبہ کہ پندرہ کے قریب افراد جو ہے وہ دو گاڑیوں پہ جن میں ایک وائٹ کلر کا ویگو ڈالا تھا اور ایک جو ہے وہ سلور کلر کی کرولا گاڑی تھی وہ آئے انہوں نے اسلے کے زور کے او جبران ناصر کو ساتھ لے گئے ذرائع سے جو ہے رابطہ کیا گیا اور تین بار کہا گیا کہ وہ گھر آ جائیں گے لیکن اب تک وہ گھر نہیں آئے یہ ساری خبر ہے کیا سارے معاملات ہیں کیا کوشش کروں گا آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل لکھوں رکھوں آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں جبران ناصر صاحب گزشتہ رات منشاہ پاشا صاحبہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے بہت جو ہے زیری بات ہے وہ رو رہی تھی اس وقت اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی اس طرح معام ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہم کسی ڈینر سے واپس آ رہے تھے تو جو ہے وہ ہمارے راستے میں جو ہے ہماری گاڑی کو بقیادہ طور پہ پہلے جو ہے اور ٹیک کیا گیا گیا گاڑی کی سائیڈ میں جو ہے وہ گاڑی ہٹ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے آگے گاڑی لگا کے بقیادہ طور پہ لوگ آیا اور انہوں نے جو ہے جبران ناصر کو اغواہ کیا اب یہاں سے معاملہ شروع ہوا یہ لوگ وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ کلفٹن تھانے گئے کیونکہ ایریا وہی تھا اور وہاں پہ انہوں نے ایف ای آر درج کروانے کی کوشش کی لیکن حیران کن طور پر جو معاملات ہو رہے ہیں آج کل اس میں یہی ہو رہا ہے کہ اغواہ ہو گیا بندہ اٹھایا گیا کوئی پتہ نہیں کس نے اٹھایا ابھی تک کوئی پتہ نہیں عمران ریاض خان صاحب کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا پولیس نہیں مان رہی ایجنسیز کی ریپورٹس آئی ہیں کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں چلے گئے ہیں جبران ناصر صاحب کے بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے ان کو اٹھایا گیا وائی فون کی گئی تھانے میں اور تھانے میں جا کے انہوں نے ایف ای آر درج کروانے کی کوشش کی یہ ایف ای آر میرے پاس ہے آج صبح جو ہے یہ بقیدہ نوٹس لیا گیا وزیرالہ صاحب کی طرف سے سوشل ویڈیا کے اوپر بہت ساری لوگوں نے آواز اٹھائی بہت سارے جو ہے بات کی گئی ہیومر آئیٹس کمیشن کی طرف سے بات کی گئی تب جا کے یہ ایف ای آر جو ہے کٹی ہے یہ ایف ای آر تو کٹ گئی لیکن رات جب وہ تھانے میں ایف ای آر کٹوانے گئے وہاں پہ انہوں نے کہا اسے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جو گاڑی استعمال کی گئی ہے اس کا نمبر وغیرہ آپ کو بتاؤں گا کس کے نام پہ وہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے وہ پتہ چل گیا ہے اس کے علاوہ کس نے کہا جبران ناصر کے حوالے سے کہ وہ رات کو آ جائے گا ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر کہا صبح آ جائے گا سات بجے پھر کہا آج دن کو ایک بجے آ جائے گا اور کیا معاملہ ہوا اور ابھی تک جبران ناصر گھر نہیں آئی یہ ساری چیزیں آگے آپ کی خدمت میں رکھوں گا لیکن پہ اس والوں کو جب اس کی وائف اس کے جبران کے اسوسییٹس گئے جو خود وکیل ہیں اور جبران ناصر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں عام آدمی نہیں ہیں جس طرح جبران ریاض کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی نہیں ہے اس کو پوری دنیا میں اس کی فالونگ ہے جبران ناصر کا بھی سیم کیس ہے اس کی بھی پوری دنیا میں فالونگ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت سارے ویسے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے میری تو آف این آن بات ہوتی رہتی ہے سپیشلی دوہزارہ حوالے کیس کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے اوپر تو یہ شخص جو ہے مطلب ایسے لوگوں کی آواز بنتا ہے جن کی کوئی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا پہلے یہ سننے جب اس کی وائف جو ہے دیکھ لیں آپ کہ کروانے گئی کلیفٹن تھانے میں درخواست دینے گئی تو کیا کہا پولیس والوں نے پھر آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اچھا جی ہم آئے ہیں یہ کلیفٹن تھانے پہ جبران ناصر صاحب کو اگواہ کیا گیا ہے درخواست گزار ان کی وائف منشا پاشا صاحب ساتھ ہیں پولیس کے یہ جو دو افسران بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ درخواست ریسیو نہیں کریں گے ان کی گمشدگی کی اور ان کو ہائی کمانڈ سے آرڈر ہے اب ہائی کمانڈ کون ہے ہائی کمانڈ کون ہے آپ بتا دیں سر ویڈیو پہ یہاں بتا دیں کس نے منع کیا آپ کو میں نے یہ بولا کہ ہم نہیں کریں گی ہے ایک لوگ کو آپ کیوں نہیں کریں گے کسی نے منع کیا آپ کو کیسے ہو گئی ہے ریسیم ایک پریڈ ایک پریڈ ایک پریڈ ایک پریڈ ایک پریڈ تو صاحب اس پہ اگر ریسیونگ ہو گئی ہے تو کوئی دستخط اور سٹیمپ ہونا چاہیے تھانے کا کیا آپ کے تھانے نے لے لیا ہے کیونکہ آپ کے سیچے کو ایڈریس تو یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں آپ صرف کھالی درخواست ہمیں دے جائیں ریسیونگ ہم آپ کو نہیں دے سکتے دیکھ لیا جی آپ نے پولیس والے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نہیں کر سکتے ریسیونگ نہیں دیں گے ریسیونگ وہ دے نہیں رہے تھے رات کو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اس کے بعد یہ ہے وہ بیچارے گھر آ گئے پھر وہ پھرتے رہے پھر اس کے بعد وزیرالہ صاحب نے صبح ان کو پتہ چلا کیسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے نوٹس لے لیا آئی جی صاحب سے ریپورٹ طلب کر لیا آئی جی صاحب کو کہا کہ جی بازیابی کے لیے اقدامات کرے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کسی بھی ایسے شخص کے جو مشہور ہو اس کے لاپتہ ہونے پر کی جاتی ہیں کیونکہ اگر ایک عام آدمی لاپتہ ہو تو اس کا تو کسی کو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا تو بہرحال جبران ناصر کا جو ہے یہ معاملہ ہوا اس کے بعد یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ایف آئی آر تو اب ہو گئی ایف آئی آر میں جو ہے جو دفعات لگائے گئی ہیں تھوڑا سو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی وائف آئی آر میں لکھواتی ہیں کہ جی اس میں جو ہے سیکشن پاکستان پینل کورڈ کی 365 لگی ہے کیڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ جو ہے کسی کو اگر سیکریٹلی اور رانگ فولی تو کنفائن اے پرسن ایک 365 لگائی ہے اور 34 لگائی ہے ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسنس ان فردرنس آف کامن انٹنشن ٹھیک ہے کچھ لوگ اچھا اب جو ہے منشاہ پاتھ شاہ آپ جانتے ہیں وہ ریناؤنڈ ایکٹر ہیں جو ہے جو وائف ہیں جبران ناصر کی وہ جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ جی گیرہ بجے ہم آ رہے تھے واپس گھر سے ڈینر جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک وائٹ کلر کی ٹویٹا ہائی لکس وگو اس نے ہمارا راستہ روکا ہٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے لیفٹ سائیڈ سے فرنٹ لیفٹ سائیڈ سے اور اس کے بعد جو ہے کون سی بیکری آئیڈیل بیکری کے ساتھ 26 سٹریٹ دیفنس ویس 5 کراچی میں وہ کہتی ہیں کہ جی ایک اور کاری جی سلور کلر کی کلورلا تھی انہوں نے ہمارا راستہ روکا اور جو ہے ہمیں پندرہ کے قریب افراد نے جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ گھیر لیا اور اس کے بعد جو ہے عام کپڑوں میں سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ جو تھے انہوں نے میرے خامند کو جو ہے وہ گارے کار سے نکالا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر تشدد کیا اس کو اپڈاکٹ کیا اور اس کو ساتھ لے گئے اس کے بعد وہ کلکھتی ہیں کہ جو ہے اپلی اپلیکیشن میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے جبران ناصر جو ہے ان کو جس طرح اپڈاکٹ کیا گیا ہے ان کو ان کے جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ درخواست کی کپی بھی میرے موجود ہے یہ سارا معاملہ ہوگی اب کیا ہوا اب ہوا یہ کہ جبران کی وائف نے اس گاڑی کا نمبر دیکھ لیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ جی گاڑی جس کا نمبر تھا وائٹ کلر کی ویگو تھی اور اس کا ریجسٹریشن نمبر تھا بی ایف فور تری فائف سکس بی ایف فور تری فائف سکس اور یہ جو ہے انہوں نے اٹھایا اب جب ہمارے کچھ دوست ہمارے کچھ ذرہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ آپ جب سندھ کی ایکسائیس ٹیک سیشن کی ویب سائٹ پر نمبر ڈالیں ویسے عامات بھی بھی چیک کر سکتا ہے لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ جو گاڑی کا ویگو کا نمبر ہے یہ جب ڈالا گیا ویب سائٹ پر چیک کیا گیا کہ کس کے نام ریجسٹرڈ ہے تو یہ روشن نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ انیس سو اٹھانوے نینانوے مارڈل کرولا ہے یہ ویگو کا نمبر نہیں ہے سو جن لوگوں نے اٹھایا ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ جالی تھی انہوں نے کوئی اور نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی اور اس گاڑی کا اس شخص کا جو ہے جس کے نام پر اٹھانوے نینانوے کرولا ہے اس کا اس ویگو سے کوئی تعلق ظاہری بات ہے نہیں ہوگا یہ تو بہاملہ یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد جی آج جب کیونکہ بہت سارے کیسز تھے جس میں جبران ناصر صاحب نے پیش ہونا تھا اس میں جی آج ایک پھر اگین ایک اور کیس ہے جس کو میں کور کر رہا ہوں جس کی ماہم امجد نامی ایک جو ہے لڑکی ہیں ان کے والے صاحب کا قتل ہوا تھا اسلام لاکراچی میں اس کے بعد جو مرڈرر تھا وہ دبائی چلا گیا تھا ماہم نے خود کوشش کر کے میں نے اس کا انٹریو کیا ہوا ہے اگر آپ نے دیکھنا تو میری ٹائم لائن پر پڑا ہوا ہے ماہم نے خود اس شخص کو وہاں دبائی میں پکڑوایا اب اس کا ایکسٹریڈیشن کا کیس چل رہا ہے کہ وہاں سے اس کو یہاں لانا ہے تو یہ کیس بھی جبران ہی لڑ رہے تھے تو جبران نے آج اس کیس میں ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا وہاں پہ پوچھا گیا کورٹ میں کہ جی جبران کیوں نہیں ہے تو ان کو آگاہ کیا گیا جو نائمہ کمر صاحبہ ہیں جبران کی ان کی طرف سے کہ جی وہ تو خود بھی اغوا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے اس کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا جج صاحب نے کہ آپ لوگ ایک درخواست دیں تاکہ اس کے طاعت جو ہے قانون کے طاعت اس معاملے کے اوپر میں کاروائی کروں بارحال لاپتہ افراد کے کیس میں پیش ہوتے تھے لاپتہ افراد کی بات کرنے والے جبران خود لاپتہ ہو گیا اور کوئی پتہ نہیں چل رہا بارحال شاید حسین بھائی بتا رہے تھے کہ جو ان کی فیملی ہے ان سے رابطہ کیا گیا مختلف ذرائع سے یہ پت چلا ہے کہ جی شاید بتایا گیا پہلے کہ ڈیڑھ ایک گھنٹے میں جبران ناصر گھر آ جائیں گے جب ان کو اٹھایا گیا اس وقت پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شاید صبح واپس آ جائیں گے یعنی جو آج جمعہ کی صبح تھی پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ آج دن ایک بجے جبران ناصر واپس آ جائیں گے لیکن ان تینوں یعنی اب جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو تقریباً چار بجے کے قریب کا وقت ہے تو اب تک جبران ناصر گھر نہیں پہنچے ہیں ہم سب دعا گو وہ بھی ہیں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہم پہلے کہتے رہتے ہیں جبران ناصر صاحب کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اس طرح جن کا کوئی علم نہیں ہے کوئی کیس ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے کوئی انہوں نے غلطی کیا ہے کوئی انہوں نے جرم کیا ہے اس کو ان کو کوٹس میں پیش کیا جانا چاہیے سامنے لائے جانا چاہیے ان کی فیملی کی جو پریشانیاں ہیں جس کرب میں وہ مبتلا ہیں اس کو ختم کیا جانا چاہیے اگر ان کے اوپر اس طرح کا کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس طرح کے ابڈکشن کے کیسز جن کا یہ نہیں پتا ہوتا مہینوں اب تو عمران ریاض والا معاملہ تو مہینے کے آس پاس ہونے کے ہے تو یہ جو ہے یہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے اور اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے انشاءاللہ جبران بھی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی جو چیزیں سامنے ہیں گے آپ کی خدمت پر پیش کریں گے اپنی دعوم یاد رکھ کریں جی اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ شک کرنے والوں کو انہیں سنابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اور اللہ سب لوگوں کو اپنی حفظ ومان میں رکھے اجازت دیں پاکستان زدہ بات اللہ حافظ